خبار رائیپور سے جہاں رائیپور میں بھوپیش کی امیلٹ کی چرچہ میں سارکے گڑا کی ریپورٹ کا معاملہ پھرد سے اٹھا ہے جہاں باشد دوہزار بارہ میں بیڈیوپور زلے کے سارکے گڑا میں نکسلیوں سے مطفیر کو نیایک جانچ کی ریپورٹ میں فرضی ہونے کے سنکیت دیئے ہیں جسٹس وی کے اگروال کی نیایک جانچ کمیٹی نے ایک مہینے پہلے اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپ دیتی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارا سمتہ روپیش گپتہ پون لائن پہ جھوڑ گئے ہیں روپیش جیسا کہ ایک بار پھر سی مددہ اٹھایا گیا ہے لیکن اس بار کیابنیل بیٹھک میں اٹھایا گیا ہے کیا مشکلش نکل پائے ہیں اس پر اگروال کی ایک کمیٹی کو دوہزار بارہ میں جب ساکھے گوئے انکاؤنٹر ہوا تھا ٹھائیس چون کو اس کے بعد اس گھٹنا پر اس انکاؤنٹر پر سوال اٹھے تھے گرامیڑوں نے سوال اٹھایا تھا جو ساماجک کارے کرتا ہیں انہوں نے سوال اٹھایا تھے اور سوال پھر کانگریس کی تبکی تدیش ادکشن اندکمار پٹیل ہوا کرتے تھے انہوں نے فرضی بتایا تھا جس میں قواسی لقما بھی شامل تھے وہ بھی سوال اٹھا رہے تھے اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ اگست کے مہینے میں پوری کر لی گئی اور سرکار کو ایک مہینے پہلے دے دیا گیا کیابنٹ کی دس دن پہلے بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں اس ریپورٹ کو رکھا گیا ایک نوٹ کے مادیم سے اور کہا گیا کہ ریپورٹ میں کوئی آسامان یہ بات نہیں ہے لیکن اس ریپورٹ کی کاپی جب سار وجہ نہیں ہوئی تب منتریوں کو پتا چلا کہ اس معاملے میں ان کو گمراہ کیا گیا ہے اور آنن فانن میں اس کو لے کر کے ایک کیابنٹ کی انوکچاری بیٹھک بلائے گئی اور اس بیٹھک میں اس بات کو لے کر کے مس لیڈ کرنے کا عاروپ منتریوں نے لگایا ہے ظاہر طور پر نشانے پر وہ ادھکاری ہوں گے جن ادھکاریوں نے اس ریپورٹ کو چھپانے کا کام کیا ہے یا پھر سرکار کے منتریوں کو غلط جانکاری دینے کا کام کیا گیا ہے دو مہتپون چیز کہ ریپورٹ میں جو کلارمبک بندو تھا وہ بہت ہی مہتپون بندو تھا کہ کیا انکاؤنٹر ہوا ہے یا پھر یہ فرضی انکاؤنٹر ہوا ہے تو اس بات کے سپشت ہے کہ اس کھٹنا میں کوئی نقسلی نہیں شامل تھا یہ جنگل میں کراس ہائرنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ سارے گرامیڑی ایک جگہ گاؤں پر اکھٹے تھے اور وہاں پر چاروں طرف سے پولیس نے حبرہت میں حملہ کر دیا جس میں سترہ لوگوں کی موت ہو گئی جو مردوش تھے کوئی نقسلی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور اس میں سے ساتھ نابالک تھے ایک مہتپون بات کہ اس میں سے ایک بیٹی ارپا رمیش تھا جس کے بارے میں گرامیڑوں نے یہ عارف لگایا تھا کہ اس کی موت انکاؤنڈر میں نہیں ہوئی تھی بلکہ پولیس نے اس کو لے جا کر کے مارا تھا اور جو کمیٹی ہے اس نے یہ مانا ہے کہ اس کی موت نہیں ہوئی تھی بلکہ آگلے دن گرامیڑوں نے اس کو اٹھایا تھا جو تمام گواہوں سے ملے جانکاری ہے اور اس کے بعد جو ایویڈنس کے ساتھ اس کا ملان کیا گیا اس سے یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ اس کی ہتیا کی گئی تھی اور اس کی ہتیا کے لیے اس کو اٹھایا گیا تھا پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا تھا اس میں جو مہتپور چیز یہ ہے کہ کانگریس نے کمیٹی منا کر کے جانچ کی تھی اور اس کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تھی اور اس کے بعد لگاتات سرکار نے اس کی ایک صدسی کمیٹی بنا رہی تھی جانچ کمیٹی جس کی جانچ کر رہی تھی جسٹس وی کے اگروال انہوں نے اپنے رپورٹ دی ہے جس میں یہ ساری باتیں سامنے آئی ہے اور ایک اور مہتپور بات یہ ہے کہ اس میں جو تمام طرح کی دعوے کیے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک انکاؤنٹر ہوا ایسا کچھ بھی نہیں اور اس میں جو بنیاد بنائے گئے ہیں انہوں نے ان ادھکاریوں کی گواہی کو بھی آدھا رکھا گیا ہے جن ادھکاریوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تو سترہ نردوش آدھیواسیوں کی حتیہ کی گئی اس طرح کے سنکیت اپنے رپورٹ میں جو جانچ کمیٹی ہے اس نے دیئے ہیں حالانکہ ایک بات اور مہتپور ہے کہ جو اس کی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب اس علاقے میں بہت سارے گرامیڑوں کو دیکھ کر کے شاید وہ آسنکیت ہو گئے تھے اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہوا گھابرہاٹ ہوئی کہ شاید ان میں سے کوئی نقسلی ہو سکتا ہے کروس فائرنگ ہو سکتی ہے اور جلدبادی میں حربڑی میں ان کی اسے یہ ہوا ہے جو سورکشہ بلوں کو گولیاں لگی ہیں وہ گاؤں والوں کی طرف سے گولی نہیں ماری گئی تھی بلکہ وہ ایک دوسرے سورکشہ کرمی کی گولی کروس فائرنگ میں ایک سورکشہ کرمی کی گولی دوسرے سورکشہ کرمی کو لگی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت آنے والے دنوں میں ہنگامہ کھڑا کرے گی یہ ریپورٹ اور تمام سوال کھڑے کرے گی لیکن جو سب سے مہتپون چیز ہے کہ آخر اس ریپورٹ میں جو بات جو بات کہی جاری تھی گرامیڑوں کے جو آروب گئے اس کو سامنے کون لے کر کے آیا اس میں سب سے جو مہتپون بھولنی کا رہی ہے وہ مانوہ دکار کاریکتہ سودھا بھارت دواج کی رہی ہے وہی سودھا بھارت دواج جن کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا کچھ سمیں پہلے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اربن نقسلی ہے یعنی کہ شہری نقسلی ہیں لیکن انہوں نے ان گرامیڑوں کو جو مجسٹیٹ ان کے سامنے لے کر کے آئے اور ان کے سامنے گواہی دلائی اگر وہ سامنے نہیں آتے ان کی بات سامنے نہیں آتی سچائی جو ہے وہ دپن ہو جاتی لیکن ان کے اپورٹ سے ان کی محنت سے ان کے ٹیم کی محنت سے جو سچائی ہے وہ قریب سات سال کے بعد نکل کر کے سامنے آئی ہے اور اس سچائی نے سرکار کی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے روپیش